نحمدہ و نسلی علی صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شہل صدری و اسلی امزی و حضور اقدہ تمنلی ثانی افقہ و قولی رب سدنی علماء اللہم فقینا فی الدین رب یسر ولا توسر آمین یا رب العالمین آپ سب کو ہماری طرف سے عید کی خوشیاں مبارک ہوں عید کا دن وہ دن ہے جو رب العزت کی جانب سے ہم سب کے لئے خوشی کا دن ہے تو اس خوشی کے دن کو ہم سنت کے مطابق گزاریں تو انشاء اللہ تعالیٰ سواب پائیں گے عید الدعا کے سنتیں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں ایک عید کے روز غسل کرنا خوش برگانا اور مسواق کرنا ابن ماجر نمبر دو عید کے روز اچھے کپڑے پہنا دبرانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرخ دھاریوں والی چادر پہنا کرتے تھے نمبر تین عید الدہار کے روز اپنی قربانی کا گوشت پکا کر کھانا اور اس سے پہلے کوئی چیز نہ کھانا لیکن اگر قربانی کا گوشت پکنے میں دیر ہے یا دوسرے دن آنا ہے تو پھر کوئی اور چیز کھالے لیکن کچھ کھائے پیئے بغیر مسجد میں نماز پڑھنے جائے اور واپس آ کر کھائے یا نماز پڑھنے کے بعد کھائیں اس کے بارے میں حدیث پرمزی میں موجود ہیں نمبر چار نماز عید بستی سے باہر کھلے میدان میں پڑھنا سنت ہیں اور عید کی نماز کے لیے خواتین کو بھی جانا چاہیے اس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تقیید فرمائی ہے سب عورتوں کے جانے کے بارے میں تقیید فرمائی ہے یہاں تقیید فرمائی ہے کہ ایک دوسری کا جلباب یعنی کہ چادر پر دے والی چادر بھوڑو کر لو لیکن چاہو ضرور نمبر پانچ نماز عید کیلئے پیدل جانا اور واپس آنا نمبر چھے عید کا آ جاتے ہوئے بقصر تقبیر کہنا نمبر آٹھ عید کی نماز عید الدہا کی نماز اس کے پڑھنے میں جلدی کی جائے یعنی تقریباً عشاء کے وقت پڑھی جائے اس لیت نہ کیا جائے نمبر آٹھ کھلے میدان میں نماز پڑھنے کے لیے سترا کا احتمام کیا جائے نمبر نو عید الدہا اور عید الفطر کی نماز دور قاتل ہے اس میں بارہ تقبیریں ایکسٹرہ کہی جاتی ہیں سات پہلے رکات میں کردھ سے پہلے پانچ دوسری رکات میں کردھ سے پہلے نمبر دس عید کی نماز سے پہلے یہ آباب میں کوئی نفل نہیں نمبر گیارہ نماز عید کی زائد تقبیروں میں ہاتھ اٹھانے چاہیے اس کے بارے میں حدیث پڑھ لیتے ہیں حضرت وائل بن حجر رضی اللہ علیہ وسلم کہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر تقبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھاتے تھے اسے احمد نے حوائد کیا ہے اور یہ حسن حدیث ہے نمبر بارہ نماز عیدین کی دو رکاتوں میں سے پہلے رکات میں سوط العالی اور دوسری رکات میں سوط الغاشیہ پڑھنا مصطحب ہے سنت ہے مصنون ہے اس کے بارے میں حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے نمبر تیرہ نماز عید کے بعد تقبل اللہ منہ ومن کے الفاظ کہنا ایک دوسرے کے عمال شہل کے قبولیت کی دعا کرنا درست ہے مصطحب ہے نمبر چودہ عید کا آ جانے اور آنے کا راستہ بدلنا نمبر پندرہ اگر جمعہ کے روز عید آ جائے تو دونوں پڑھنے بہتر ہیں لیکن عید پڑھنے کے بعد اگر جمعہ کی بجائے صرف نمازی زور ادا کی جائے تو بھی درست ہے کیونکہ عید تو سال میں ایک دفعہ ہوگی اور جمعہ ہر ہفتے ہوتے ہیں تو عید کو زیادہ مقدم رکھا جائے گا کسی نے عید پڑھ لی تو اس سے جمعہ پڑھنے کی ضرورت نہیں لیکن پڑھ لیتا ہے تو بہت اچھی بات ہے اگر کسی کو عید کی نماز نہ مل سکے یا بیماری کی وجہ سے عید کا نہ جا سکے تو اسے دور کا انخواہ ادا کر لینی چاہیے اس کے بارے میں حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے نمبر ستارہ عید کی روز روزہ رکھنا منا ہے تو عید الفطر کی سنتوں سے تھوڑی ایکسٹرا سنتیں عید الدہا میں آ جاتی ہیں جیسے کہ عید پڑھنے سے پہلے کچھ نہ کھانا عید الفطر کی نماز کو تھوڑا لیٹ کر کے اور عید الدہا کی نماز کو تھوڑا ارلی پڑھنا جو ویڈیو عید الفطر کی سنتوں کے بارے میں ہے اس ویڈیو میں احادیث کے بارے میں بتایا گیا ہے جو جو سنتے ہیں ان کے بارے میں حدیثیں بھی بتائی گئی ہیں اگر آپ لوگوں نے وہ ویڈیو سنی ہے اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک سند کیا جائے گا وہ کلک کریں وہاں سے آپ لوگوں کو احادیث بھی مل جائیں گی عید کا دن خوشی کا دن ہے اپنے آپ کو سواریں اچھا کھائیں اچھا پہنیں سب کا خیال رکھیں get together کریں اخلاف کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ اخلاف سے پیش آئیں اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ سارے کام کریں گے خوش رہیں گے خوشی کے ساتھ یہ دونائیں گے تو بے شک سارے کے ساتھ یہ آپ کے لیے عبادت ہو جائے گی و آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرتا وعصیلا